رمضان شہر اللہ حمدی والغفران رمضان یا رمضان ویلکم بیک باپس آ چکے ہیں ہم بریک سے اور آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا رمضان کی رونکے میں افطار تک ایک بہت خوبصورت چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جب ہم بچے ہوتے ہیں آغاز آپ تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے رمضان کی کیونکہ روزے رکھیں نہ رکھیں ایت تو آنی ہی ہوتی ہے اور اس پہ ہم نے بڑا امفیسائز کیا ہوتا ہے اور اسی کے گرد ہر افطاری کے بعد بچے ہم آن سے پوچھتا ہے کہ جی میں اب ایت پہ کیا پہنوں گا یا کس طرح کے کپڑے پہنوں گا یہ بڑا شوق ہوتا ہے بچوں کو لیکن جب آپ تھوڑا سے بڑے ہوتے ہیں اور تھوڑا سی آگے ہی کی طرف آپ جانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس رمضان میں جو سب سے بڑی خوشخبری ہوتی ہے مسلمانوں کے لئے وہ یہ ہے کہ جو روزہ دار ہوں گے انہیں جنت میں ایک دروازے سے داخل کیا جائے گا جسے رایان کا نام دیئے اور اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ جو بھی روزہ دار روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اسے اس بات کی تسلیح ہوتی ہے کہ اچھا کہیں بہت پہلے نہ صحیح لیکن کہیں آخر میں ہمارا نمبر ضرور آ جائے گا تو اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے آگا صاحب کہ بہت سارے لوگ صحت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنی صحت پہ کچھ خاص توجہ نہ دینے کی وجہ سے روزہ رکھنے سے محروم بھی رہ جاتے ہیں یقینا اور ہیلتھ ٹی وی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات میں اویر کیا جائے کہ ہیلتھ کے حوالے سے ان کے اشیوز کیا ہیں اور ان کے اشیوز کا حل کیا ہے بلکل اور جب تک کہ آپ اشیوز کے حل کو نہیں دیں گے تب تک کہ تمام چیزیں ٹھیک ہو نہیں سکتی ہیں تو حل بتائیں ان کو تو حل کرنے کے لیے تو اصولی طور پر ہونا چاہیے کلینک ٹھیک ہے اور اگر ہم یعنی کسی میڈیا پہ بیٹھے ہیں تو پھر آن لائن ہونا چاہیے بلکل تو کلینک آن لائن یہ ایک پروگرام ہے ہلتھ ٹی وی کا اور اس کے جو میزبان ہیں وہ اسے ہوسٹ کرتے ہیں ڈاکٹر شہزاد تو ہم ان کو بلاتے ہیں ہم ان کو بلاتے ہیں ڈاکٹر شہزاد تشریف لاتے ہیں جو ہمارے ہاں او پی ڈی کرتے ہیں تو تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر شہزاد اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ خرید سے بیٹھئے پہلے تو بطائیے سارے روزے جا رہے ہیں پہلے تو میں آپ لوگوں کو خوش آمدیت کہوں گا آغا صاحب تحریم زبیری آپ دونوں کو کیونکہ اس وقت آپ میزبان ہیں لیکن ہل ٹی وی میں اللہ تعالیٰ پوری جو ٹرانسویشن رہے گی تیز دنوں کی وہ انتہائی خوبصورتی سے اور ہمیں امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ باہر سے بھی خوبصورت ہیں اندر سے بھی خوبصورت ہیں کہ ہماری ٹرانسویشن جو ہے اس میں چار شاند لگیں گے سب تینکیو بیری مچ اور ڈاکٹر ہونے کا فائدہ بھی یہ ہے کہ آپ اندر کے اچھائی بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن ڈاکٹر آپ یہ پروگرام آپ کب سے کر رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں اچھا یہ آغا صاحب پہلے تو بہت شکریہ ہے کہ یہ اتنا خوبصورت سوال پوچھنے کا دیکھیں ہوا یہ تھا کہ جب میں ڈاکٹر بنا ڈاکٹر بننے کے وقت ہر انسان کی بڑی خواہش ہوتی کہ دکھی انسانیت کی خدمت کریں لیکن جب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو وہ خدمت زیادہ تر لوگ جب چاہا سے بیٹھ کے باہر جا کے کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اچھا کچھ میرا بھی یہی تا پلان کہ میں باہر چلا گیا چلا گیا لیکن ان دا مین ٹائم یہاں پہ میرے والد صاحب کی کچھ طویت حراب کی اور پھر میں ایک بات یہ سوچی کہ ہم ڈاکٹر جب بن رہے ہیں ہم خدمت کر رہے ہیں بہاں پہ ان لوگوں کی جو کہ ہمارے کچھ نہیں ہے ہاں انسان ہیں لیکن جو ہمارے اپنے لوگ ہیں میں نے دار میڈکل کالیج سے گریڈویشن کیا اور دار میڈکل کالیج جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ پبلک سیکٹر کا کالیج ہے ایک ایک بڑی بات ہی ہوتی ہے جب آپ ڈاکٹر بن کے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تحریم یا آغا صاحب جو کہ بیمار ہوتے ہیں لیکن ایک نارمل انسان اور بیماری کے درمیان کبھی بیس سال کا سفر ہوتا ہے کبھی تیس سال کا سفر ہوتا ہے یہ اسی طرح سے ہے کہ ایک گاڑی جا رہی ہو اور آگے جا کے ایک بیس ازار فٹ گہری کھائی ہو راستے میں اگر کوئی سائن بوٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا گاڑی جائے گی کھائی میں گر جائے گی لیکن اگر وہاں سے کوئی سائن بوٹ لگا دے کہ آپ گاڑی ٹرن کر لیجے کیونکہ آگے جو ہے سڑا خراب ہے گاڑی کھائی میں گر سکتی ہے ہماری ہاں جتنا اویرنس پہ کام اس زمانے میں ہو رہا تھا کیونکہ ٹی وی چینلز اس زمانے میں بہت کم تھے صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور کچھ ایک دو پرائیوٹ ٹی وی چینلز تھے اور ہیلتھ پہ اس طرح سے کام نہیں ہوا جا رہا تھا ہیلتھ میں ہم سیمینارز کرا تھے سیمینارز میں دکٹرز آتے تھے ڈاکٹر ایک دوسرے کو پڑھاتے تھے ڈاکٹر ایک دوسرے کے لئے تالیاں ہو جاتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے گھر چلے جاتے تھے ایک عام آدمی جو ہے اور ہیلتھ اتنا بورنگ ہم لوگوں نے کر دیا تھا کہ ہیلتھ کی جب بات آتی تھی یا تو لوگ چینلز سوچ کر دیتے تھے تو اس بات کو سوچتے ہوئے میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے یقین کیجئے یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں نے اللہ سے صرف ایک دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کر دے کچھ ایسا کام کروا دے میری خواہش تھی کہ میڈیا کے تھرو لوگوں کو ایڈوکیشن مل جائے بس وہ پھر سسلہ شروع ہوا اور وہ اسی سسلے میں پھر ایک خواب تھا کہ ہیل ٹی وی بن جائے تو اس چینل کے جو مالکان ہیں خصوصاً جو ڈاکٹر آسیم حسین ہیں یہ کریڈٹ ان کے اوپر جاتا ہے کہ انہوں نے یہ خواب پورا کیا اور یہ بہت بڑی سرویس ہے اتنی بڑی سرویس ہے کہ اس کا کوئی سوچ نہیں سکتا یقین ہے اور آپ نے اس کھائی کے آگے یوٹرن کا بورڈ لگانا شروع کر دیا کمیگ بیک ٹو رمضان مجھے بتائیے کہ رمضان میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا ڈاکٹر سے پہلا سوال یا پہلا کنسرن کیا ہوتا ہے دیکھیں رمضان میں اگر آپ بات کرتی ہیں پیشنٹس کی پیشنٹ رمضان سے پہلے کم ہوتے ہیں رمضان کے بعد ہمارے جس طرح سے سہری افتاریاں ہوتی ہیں رمضان کے بعد زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو اگر ہم رمضان کے ایسپیکٹس دیکھیں رمضان کے چار بڑے ایمپورٹن ایسپیکٹس ہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ روحانی طور پر آپ کو پتا ہے ہر پورے سال ہم نمازیں کم پڑھ رہے ہوتے ہیں عبادتیں کم کر رہے ہوتے ہیں لیکن رمضان میں وہ آدمی جس میں پورے سال شاید نماز نہیں پڑھئی ہو تو پہلی بات وہ روحانی ایسپیکٹس ہے دوسرا اس کا جو فیکٹر ہے وہ ہے میڈیکل والا جسمانی جسمانی کے اندر بھی اس کا نظام حضم جو ہے ہمارا ڈائجیسل سسٹم ہم پورے سال اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں ہم چٹورے لوگ ہیں بسیکلی اچھی بات ہے ہم کھانے بینے والے لوگوں ہمارے پاس شاید ایک ہی تفریح اچھی ہم خوش ہوتے ہیں تب بھی کھاتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کہیں بھی کوئی موت ہو جائے تب بھی ہماری وریانیاں اور زردے ضرور ہوتے ہیں تو آپ ہی سوچیں ایک تو پہلی بات ہوگی میڈیکل آسپیکٹ ہے ہمارا نظام حضم پھر ہمارا انڈوکرائن سسٹم جس کو ہم ہارمولر سسٹم کہتے ہیں جس میں ہماری انسلن بھی شامل ہے تھارائیڈ ہارمن بھی شامل ہے تیسرا جو ہمارا ایسپیکٹ ہے نا وہ ہے سائیکلوجیکل سائیکلوجیکل طور پر ہم بہت چھوچڑے ہوئے ہیں ہم بد مزاج ہوئے ہوتے ہیں غصہ ہوتا ہے تو رمضان ایک طرح سے اللہ تعالی شہرن طور پر ہمیں کہہ دیتا ہے کہ یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کو اس پورے دن جو ہے اپنے غصے پی بھی قابو کرنا ہے اگر کسی کی بات بری لگ رہی ہے تو اس کو بھی پیار سنجم جانا ہے اگر آپ غیبت کرتے ہیں وہ بھی نہ کیجئے بنیادی طور پر رمضان کے روزے رک جانے کا نام ہے بلکہ چاہے آپ کھانے پینے سے رک جائیں چاہے آپ غیبت سے رک جائیں چاہے آپ برائیوں سے رک جائیں لیکن مجھے ایک بات بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم حلال چیزوں سے رکنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن جو غصہ حرام ہے اس سے رکنے کی بات ذرا کم کم کریں ہم یہی پھر رکیں گے اور ایک چھوٹی سی بریک لیں گے کہیں بچ جائے گا واپس آئے گا ہمارے ساتھ افتار کی رونکے میں رمضان يا رمضان شہر الرحمت والغفران رمضان يا رمضان